جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے گزشتہ روز جو پنجاب اسیمبلی کے اندر ہوا اب وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا ہے اور اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے باقاعدہ طور پر لوگ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر اور ایک طرح سے عدالت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کل جو فیصلہ دوست محمد مزاری صاحب نے کیا کہ دس ووٹ ہی انہوں نے کاؤن نہیں کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا ہے تو آج ویسے تو پہلے سپریم کورٹ نے ان کو بلا لیا اور وہ کہا ہے کہ آپ آ کے ہمیں بھی سمجھائیں کہ ہمارے فیصلے کے اندر یہ کہاں پہ لکھا ہے اب سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے کوئی چیز رولنگ دے سپیکر یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آئے سامنے تو اس کے اوپر آپ بحث بھی کر سکتے ہیں تنقی ہوتی ہے عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے لیکن فیصلہ آنے سے پہلے سمات کے دوران جس طریقے سے کچھ صحافی دوست جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ سیاستدان جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جج اس میں کیوں بیٹھا ہے وہ جج اس میں کیوں بیٹھا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ فیصلے تو عدالت میں ہوں گے اگر آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو فیصلے ماننے پڑیں گے گزشتہ روز جو دوست کو تسلیم کرنا پڑتا ہے آپ کو اس لئے کہ ادروائز تو پھر آپ انارکی کی طرف جائیں گے لیکن جس طریقے سے باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے ججز کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے یہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب عمران خان اداروں کے اوپر پریشر ڈالتا ہے عمران خان اداروں کے خلاف بات کرتا ہے لیکن جب بھی کوئی اس طرح کیس آتا ہے اگر آپ دیکھیں کتنے لوگ سپریم کوٹ سے نائل ہوئے صرف اور صرف اپنی زبان کی وجہ سے صرف اور صرف برائے راست ججوں کے اوپر حملے کرنے کی وجہ سے زبانی حملے جو کیے گئے نحال حاشمی نائل ہوئے دانیال نائل ہوئے تلال نائل ہوئے ہمیشہ یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کچھ عرصہ قبل جب یہ اپوزیشن میں تھے تو رانہ سناولہ صاحب کیا فرما رہے تھے چیف سیکٹری کے حوالے سے ادھر کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا افسران کے حوالے سے اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ج جو ہے وہ شباز شریف کے خلاف فیصلہ نہ دے اس کے ساتھ نحال حاشمی صاحب کی تقریرہ میں یاد ہے وہ یہ کہتے تھے کہ انہواز شریف سے حساب مانگنے والوں اور اس کے بچوں سے حساب مانگنے والوں پاکستان کی زمین تم پہ تنگ کر دیں گے تو چلیں وہ تو ایک سیاسی جماعت ہے اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ نوے کی دہائی میں بھی سپریم کورٹ کے اوپر باقاعدہ ڈنڈے اٹھا کے انہوں نے حملہ کر دیا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس جماعت کی ایک تاریخ ہے کہ آپ اس سے کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا اور وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا جب ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے اوپر حملہ ہوا تو اس جماعت کی تو ایک تاریخ ہے لیکن اب ان کے جو سمپیتھائزرز ہیں میڈیا کے اندر اور ساتھ ساتھ جو ہمارے کچھ صحافی دوستیں وہ باقاعدہ اس جو مہم کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں آپ جا کے ان کی ٹویٹس دیکھ لیں اچھا یہ جا جیدر کیوں ہے وقت ضائع نہ کریں پ فیصلہ تو جو آئے گا اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے اس کے میرٹ کے اوپر آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں ہاں یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے ہمیں اس میں یہ یہ مسئلہ ہے اس میں یہ یہ قانونی نقائص ہیں یہ ماضی میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا اب یہ فیصلہ دیا ہے اس پہ تو آپ بحث کریں لیکن جس وقت عدالت کے اندر ایک کیس چل رہا ہے اس وقت جس طریقے کا محول بنانے کی کوشش کی جاری ہے بنیادی طور پر عدالت کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جاری ہے یہاں تک کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا کہ اس بینچ کے اندر وہ ججز ہیں جنہوں نے پاناما میں ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا تو بھائی ایک آدھے جج غالباً اس میں ہیں لیکن یہی ہماری عدالت ہے نا تو انہی ججوں نے فیصلے کرنے کو یوگو سلاویہ کی عدالت میں تو فیصلے نہیں ہوں گے آپ ان فیصلوں سے ڈس اگری کر سکتے ہیں بہت سارے فیصلوں سے میں خود اس کے اوپر تنقید بھی کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فیصلے عدالت کے ایسے ہیں جن پھر آپ کو ماننا پڑتا ہے نا انلیس اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ انارکی کی طرف جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حکومت میں اقتدار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کچھ آپ کے کنٹرول میں اگر آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملکی سپریم کورٹ فیر نہیں ہے ملکی سپریم کورٹ ٹھیک نہیں ہے تو پھر باقی کیا نظام رہ جاتا ہے پر اینیوے اس وقت مکمل طور کے اوپر عدالت کے اوپر موزز عدلیہ کے اوپر چڑھائی کر دی گئی ہے اور اور ان کے جو دوست ہیں میڈیا کے اندر انہوں نے بھی زبردست طوفانے بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے اور ایسے ایسے مہرانہ تفسریں دیے جا رہے ہیں دو کہ سارے قانوندان جتنے بھی چوٹی کے قانوندان ہیں وہ سب اس چیز پر متفق ہیں کہ کل جو دوست محمد مزاری نے حرکت کی وہ دھاندلی نہیں تھی وہ بنیادی طور پر بے شرمی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے جو صحافی دوستیں وہ ایسی ایسی مہرانہ رائے دے رہے ہیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ تھا بھائی وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے دوسرے کو جماعت کے لوگوں کو ووٹ دیا تھا اپنی جماعت سے ہٹ کے نون لیگ والوں کو ووٹ دیا تھا یہاں پہ تو کاف لیگ نے اپنی جماعت کو ووٹ دیا اب اس کا کمپیریزن کیا ہے اکل مانتی ہے یہ کمپیریزن لیکن اینیوے مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کیجئے اور دباؤ ڈالا جائے پر میرا نہیں خیال کہ عدالت دباؤ میں آئے گی فیصلہ وہ جو کرتے ہیں ہو سکتا ہے میں اس فیصلے سے متفق ہوں ہو سکتا ہے کہ میں اس فیصلے سے متفق نہ ہوں جو ب میں چڑھائی شروع کر دوں عدالت کے اوپر کہ جناب جو میری مرضی ہے اور جو میری منشاہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو اگر اسی طرح کے فیصلے کروانے ہیں تو پھر آپ جو میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ تو کر رہے ہیں اپنے فیصلے خود تو کرتے رہیں اینیوے بڑی انفورچونیٹ ہے جس طریقے سے عدالت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب یہ جو فیصلہ آتا ہے امید ہے کہ آج ہی کوئی فیصلہ آ جائے گا جب یہ فیصلہ آتا ہے تو اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ کیا حمزہ شہباز جو ہار چکا ہے وہ ہمارے وزیرالہ رہیں گے یا پھر چودری پرویز علیہ صاحب جن کو مجورٹی ووٹ پڑھیں جنہوں نے اپنے آپ کو ووٹ دیا اپنی جماعت کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور اس کے اوپر دوست محمد مزاری صاحب نے وہ ووٹ تسلیم نہیں کیا تو کیا ان کے ووٹ تسلیم ہوں گے یا پھر عد عدالت ادر وائز ڈیسیجن لیتی ہے تو جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے بعد بات کریں گے لیکن یہ بھی آپ کو بتانا ضروری تھا کہ کس طریقے سے باقاعدہ طور پر عدالت کے اوپر ان لوگوں نے چڑھائی شروع کر دی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وہ جلدی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی شکریہ